ہمیں کتنی صداقت ہے سچائی کے ساتھ بتائیے سر ایسا کچھ بھی نہیں ہمیں پانی سرکار کی طرف سے ملا ہی نہیں تو بند کہاں سے ہوگا تو نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ روڈ ہے ہمیں کچھ ملا ہی نہیں ہے سر ایسی بات نہیں ہے یہ ہندو لوگ ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں انہی لوگوں نے ہمیں بسایا ہم شروع سے بیڑ بکری ہیں انہی کے کھیتوں میں چرواتے ہیں تو اچھے لوگ ہیں یہ لیکن یہ اب کچھ ہی دیر سے ان کے کہیں نہ کہیں دماغ میں یہ بہم ہے کہ یہ جو کرائم برانچ والے ہیں یہ بکروالوں اور گجروں کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں حالانکہ ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں وہ کون ہیں کیا کر رہے ہیں ہمیں اس بات سے بلکل بھی نہیں مطمئن ہیں تو اب یہ باتیں فلائی جا رہی ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ہندو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے نہیں ہے کچھ بھی ہندو کہہ رہے ہیں کہ ہم گجرات جیسی حالات بنائیں گے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان زندہ بات کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر نہ ہمیں کچھ ملا کہیں کسی سے تو نہ کہیں ان سے کوئی دھوک ہے صرف اتنے ہم ضرور کہیں گے آپ کے اس چینل کے معدین سے کہ جو اصلی گناہ گار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے وہ بھی قانون کے دائرے میں یہ نہیں کہیں کہ آپ ہمیں دو دے دو ہم خود تاٹ کے اس کو یہ کریں گے ایسا نہیں ہے نہ ہم ایسا کچھ چاہتے ہیں دیکھیں ہماری ہندو اکتہ منچ کے جو لوگا ان سے بھی بات چیت ہوئی وہ بھی کہتے ہیں کہ اس پریوار کو پورا انصاف ملنا چاہیے اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سی بی آئی کی انکواری کیوں نہیں کروا دیتے سر ہم نے جو شروع میں ہمارے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ سی بی آئی انکواری ہونی چاہیے ہمیں نہیں پتا تھا یہ کرائم برانچ کا یا جو دوسری سیٹ بنوائی تھی مجسٹریٹ انکواری کی ایسا کچھ پتا نہیں تھا کیونکہ ہمیں اس پولیس پہ پھر یقین نہیں رہا تھا اگر سات دن تک پولیس ایک کیٹل شیٹ سے بچی کی لاش نہ نکال پائی تو وہ کیا انویسٹیگیشن کرے گی اس لئے ہم نے کہا تھا اس وقت ہمارے تمام ہندوائیوں نے ہمارا ساتھ دیا عورتیں رو رہی تھیں ہندوائیوں کی کہ بھائی چھوٹی بچی دیوی کے ساتھ کیا ہو گیا اب یہ جو اب آگے جا کے یہ شاسی لوگوں کی چال کہیں یا کیا اسمبلی میں کیا ہوا وہ ہمیں کچھ بتائیں ہمارے پاس نہ ٹی وی نہ ہم کچھ دیکھتے ہیں کسی نے کچھ کہہ دیا تو اسی بات سے ہم بھی سہمت ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہ سچ ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سارے معاملے کو پہلے سیاسی ترنگت دی گئی سیاسی مفات کے لیے آپ نے بیان رازی کی گئی اور اب اس کو کومنل بنایا جا رہا ہے فرقہ پستہ ہی رنگ دیا جا رہا ہے ہمیں بھی بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ اگر یہ ایسا لوگ نہ کرتے یہاں پہ تمام ایڈمنسٹریشن کے حکومت کے لوگ آئے تھے وہ ان انصاف دلوائے تھے بچی چلے گئی تھی ان کے ساتھ دکھ سکھ میں شامل ہوتے وہ کہتے کہ ہم انصاف دلوائے دیتے اس اصلی ملزم کو پکڑ لیتے یا پھر ان کو کچھ اور بھی سائطہ دی جاتی ایسا کچھ بھی نہیں پہلے وہ سیاست میں وہ بات ہوگی اب اور کچھ رنگ دے رہے ہیں تو یہ آپ اس میں لڑانی کی کوئی بات نہیں کر رہے ہوں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں آپ کے پریوار کا بیان بڑا مہتور رکھتا ہے آپ ہندو اور مسلم سماج کو کیا سندیج دینا چاہتے ہیں نہیں ہم آج سے نہیں پورے ہندوستان میں تاریخ گواہ ہے کہ ہندو مسلم ہو سکھ ہو کسی بھی مذہب سے ہو ہمارے آئین میں بھی یہی ہے اور ہم شروع سے صدیوں سے کٹھے رہ رہے ہیں تو کبھی ایسا یہاں پہ کچھ ہوا نہیں خاص کر ہماری لیاست میں ہوا ہی نہیں شروع سے بھی یہاں ہی رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں تو کبھی ہم نے ایسا محسوس بھی نہیں کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو اس طرح کی راجتی کر رہے ہیں ان کو اخلاف کاروائی ہونی چاہیے جو ایسے آپ پہ ماحول کر رہے ہیں کہ جو باہر تک یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ شوشل بائیکار کر دیا ان کی بجلی کار دی گئی ان کو سکولوں میں نہیں جانے دیا جا رہا ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان زندہ باد کا سر ہم پاکستان زندہ باد کیوں